بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو ریوئرز سٹوئنٹس آج بات کریں گے ایباؤٹ انگلیش کا جو تھرڈ یونٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ پسٹ ٹو چپٹرز تو آرڈی ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن آج جو تھرڈ چپٹر ہے جس کا نام ہے نرسنگ اپجکٹو تو وہ ڈسکس کریں گے کیونکہ اس سے بھی ایم سکیوز آئیں گے ایکزیم میں تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں پسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے رائٹنگ لرننگ اپجکٹو فور نرسنگ نرسنگ کے لیے ہم کون کون سے ایسے اپجکٹو جس کے لیے ایک سمارٹ پرائم وورک ہوتا ہے وہ اس کو یوز کر کے ہم کچھ اپجکٹوز بناتے ہیں نرسنگ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جب ہالسپیٹل میں جاتے ہیں کلینیکل کے لیے تو ان کے اپنے کچھ اپجکٹوز ہوتے ہیں تو ازا نرس آپ نے کس طرح سے اپجکٹو بنانے ہے کس طرح سے اپجکٹو لکھنے ہے کس طرح سے اپجکٹو لرن کرنے ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے رائٹنگ لرننگ اپجکٹو فور نرسنگ نرسنگ کے لیے کس طرح سے ہم اپجکٹو لکھتے ہیں اور لرن کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ when you are writing learning اپجکٹو جب آپ learning اپجکٹو لکھتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو ایک thinking کرنا پڑتا ہے آپ نے ایک objectives بنائے ہیں بنانے ہیں آپ نے اپنے پاس ایک goal رکھنا ہے اور آپ نے اپنے goal کو پہ action میں perform کرنا ہے تو اس goal کو action میں perform کرنے کے لیے آپ کچھ objectives لکھتے ہیں اس objective کی statement کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ وہ appreciable ہو مطلب کسی دوسرے انسان کو appreciate کرے وہ کچھ smart objective ہو جس میں بات clear cut کی گئی ہو جیسے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ framework دیا گیا ہے کہ use the smart framework when you are writing your learning objective so that it is a specific measurable achievable realistic and has a time frame یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ہم کچھ smart framework use کرتے ہیں جس طرح سے یہ objective اس smart framework کے ذریعے سے ہم perform کرتے ہیں جیسے کہ is for specific measurable and for achievable achievable بھی ہوگی وہ realistic بھی ہونی چاہیے and time frame time کے مطابق ہونی چاہیے آپ نے اگر ایک goal رکھا ہے اپنے لیے کہ next two weeks میں کچھ eight weeks میں یا eight weeks کے end میں ہم میں یہ کام کر کے دکھاؤں گی تو آپ نے اس function کو perform بھی کرنا ہے اور اپنے future goal کو کیا کرنا ہے sit کر کے اس پہ action بھی start کرنا ہے آئیے کچھ example پڑتے ہیں کہ کس طرح سے smart framework کو apply کرنا ہے nursing objective پہ تاکہ ہمارے objective کیا رہے کچھ particular objective رہے تو clearly state یہاں پہ دیا گیا ہے make sure your learning objective clearly state what you want to achieve پسٹ آپ کو یہ clear ہو کہ آپ نے کیا مطلب آپ کیا چاہتے ہو کہ کیا achieve کرو آپ کا ایک specific skill ہونا چاہیے ایک specific performance ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے specific کچھ skill وغیرہ آپ نے پرپام کرنا چاہیے یا اپنا action show کرنا چاہیے تو پسٹ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا achieve کرنے آئے ہو یا آپ نے کیا achieve کرنا ہے how you will measure your achievement آپ کیسے اپنے achievement کو پھر measure کروں گی مطلب آپ نے clear cut بتانا ہے کہ یہ کیا ہے یہ جو work میں نے کیا ہے یہ کس طرح سے مطلب میں نے achieve کیا ہے کس طرح سے میں نے یہ skill achieve کیا ہے یا کس طرح سے میں نے یہ performance کیا ہے تو اس کو clear cut clearly کچھ criteria کے ذریعے سے آپ نے measure کرنا ہے our criteria that you will use to measure if you have achieved it یہاں پہ دیا گیا ہے کہ that standard or criteria یہ standard یا یہ criteria آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے use کرنا ہے کہ پھر آپ اس کو measure کر سکے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو achieve کیا ہے پھر تیسرا point ہمارے ساتھ کیا ہے پر ہمارے ساتھ تا specific دوسرا تا measurable اور تیسرا ہے time frame the time frame that you have allocated for your future achievement یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ایک ایسا time frame آپ نے رکھنا ہے کہ وہ آپ کو allocate کرے allocate کرے آپ کو دکھائی دے کہ آپ ہاں یہ work ہوتی ہے یہ آپ next eight week میں یا three weeks میں آپ اس کو perform کر سکتے ہو یا اس کو achieve کر سکتے ہو یہ skill آپ achieve کر سکتے ہو یہ ایک specific skill ہے جو کہ آپ achieve کر سکتے ہو within eight minutes to do it by example by the end of the week eight کہ آپ able ہوں گے کہ یہ آپ نے کھڑنا ہے آپ کر سکتے ہو within کیا end of the eight week eight week end میں میں یہ skill پر پاہنگ کر سکتا ہوں گا یا یہ میں achieve کر چکی ہوں گی تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے future کے لیے ایک time frame educate بنا ہے تو یہ ہمارے ساتھ تھا تیسرا point smart true framework میں ہمارے ساتھ جو تیسرا point ہے وہ ہے time frame next ہے achievable and realistic یا achievable یا realistic تو یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ smart framework میں ہیں اچھا in time in terms of whether a learning objective is achievable آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کچھ ایسے learning objective رکھنا ہے جو کہ achievable ہو مطلب آپ achieve کر سکتے ہوں گے یا realistic ہو جو کہ آپ کو realistic لگی it will defend on your role یہ آپ کے role پہ یہ آپ کی skill پہ اور یہ آپ کے resources پہ defend کرتا ہے یہ جو دو achievable and realistic points ہیں ہمارے ساتھ تو یہ آپ کے یہ تینوں باقی جتنے تین smart framework میں تین points ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ کیا ہے role ہے skill ہے time and resource ہے تو یہ آپ کے اس تین points پہ کیا کرتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کتنے realistic ہو اور آپ کتنے achievable ہو these two elements are important to consider for all یہ دو elements ایسے ہیں جو کہ all points پہ defend کرتا ہے all باقی ساری جتنے بھی points سے اس پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنے یہ جو باقی points ہیں یہ اس کے لئے بہت important ہے کہ آپ کتنے achievable ہو یا کتنے realistic ہو اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہوں گے تو اچھا students یہاں پہ پھر ہمارے ساتھ یہ smart framework کو توڑا defend توڑا smartly یا توڑا واضحly ہمارے ساتھ پھر کیا کیا ہے پھر یہاں پہ expand کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کی specific issues کو کہتے ہیں measurable achievable realistic and time frame یہ آپ لوگوں نے MCQs point of view سے یاد رکھنے ہیں کہ nursing objective جو ہوتے ہیں یہ ہم پانچ smart framework سے بناتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ اس سے specific آتا ہے m سے measurable a سے achievable and rc realistic while t سے time frame آتا ہے تو یہ students پڑھتے ہیں کہ یہ smart framework میں کیا دیا گیا ہے specific a learning objective should relate to a specific skill or performance you want to achieve یہاں پہ دیا گیا ہے کہ learning objective ایسے ہونی چاہے کہ اس میں ہمارے ساتھ آپ نے اپنے لئے ایک specific goal set کیا ہو ایک specific skill set کیا ہو یا ایک specific performance یہاں پہ آپ نے fit کیا گیا ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنا اس کو achieve کرنا ہے یا آپ نے کتنا اس کو achieve کیا ہے use an action work آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے action work کو use کرنا ہے کہ میں نے یہ کام اتنا achieve کیا ہے میرا performance اتنا تھا یا میرا performance ایسا تھا help you to your performance تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ action work کو use کریں تو اس سے آپ کے performance کا easily ہو سکتا ہے question to help you think about this کچھ ایسے questions آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ میں اس طرح سے لوگوں کو کیا کروں گی اپنے جو achievement ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو اس طرح سے question کروں گی یا اس طرح سے میں اپنے goal کو achieve کروں گی اپنے skill کو achieve کروں گی جیسے کہ یہاں پہ دیا یہ ہے کہ what exactly am i going to achieve میں کس چیز کے لئے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں کہ اس کو achieve کروں what strategies have i identify میں کون کون سے strategies کو identify کروں گی as the objective clear and understandable کیا آیا جب میں نے objectives بنایا ہے یہ clear ہے کہ نہیں understandable ہے کہ نہیں have i used an action work کیا یہاں پہ میں نے action work use کیا ہے کہ نہیں تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو performance ہے یا جو skill ہے وہ easily measure ہو سکتا ہے measureable measureable میں ہمارے ساتھ کیا آتا ہے the second point is measureable a learning objective should make clear how your performance or skill can be measured یہاں پہ دیا گیا ہے کہ learning objective سے یہ clear ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو objective یہاں پہ show کیا ہے یا آپ نے جو performance کیا ہے یا آپ نے جو skill performed کیا ہے تو وہ کتنا achievable آپ نے کتنا achieve کیا ہے وہ easily ہم measure کر سکتے ہوں گے کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کے measureable سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا function کو کتنے حد تک achieve کیا ہے اس میں question آ سکتے ہیں یا question آپ کے ذہن میں رکھ سکتے ہیں آپ کے how will i know how will i know that i have achieved my learning goals how will i know میں کیسے جان ہوں گی یا جان سکتی ہوں کہ that i have achieved my learning goals کہ میں نے اپنا learning goal achieve کیا ہے تو اس measureable سے آپ کو پتا چل سکتا ہے آپ کا جو performance skill وہ کتنا ہے کیونکہ وہ measure کیا گیا ہو تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کتنا nursing goal یا learning objective کتنے میں نے اپنا goal جو ہوتا ہے وہ میں نے کتنے achieve کیا ہے how can the changes can be measure اور جو changes آئے ہیں how can the changes be measure اور کتنے changes میں نے یہاں پہ دیئے گئے ہیں یا learning objective میں میرے جو nursing objective اس میں کتنے changes میں نے دیئے گئے ہیں یا کتنے changes آگئے ہیں تو اس کو بھی میرے کر سکتے ہیں achievable آپ کا جو learning objective must be possible to achieve کہ آپ achieve کر سکتے ہیں ایسے nursing objective آپ نے رکھنا ہے کہ آپ اس کو پھر achieve کر سکتے ہوں گے easily آپ کے لئے easily ہو آپ کے لئے میرے ہو آپ کی skill اپنے ایک specific skill achieve کرنا ہو تو وہ آپ کے لئے easy ہو ایسے نہیں رکھنا ہے کہ وہ بن مشکل skill ہو اور اپنے nursing objective میں رکھنا ہے تو اپنے لئے کچھ easy nursing objective select کرنے ہیں in term of your role of nursing students as the amount of time and placement یہاں پہ دیا گیا ہے کہ as a nursing student آپ نے کیا کرنا ہے ایک time کے مطابق یا ایک placement کے مطابق آپ نے کچھ easy objective یہاں پہ رکھ دینے ہیں اور اس کو پھر achieve کرنا ہے اس کے لئے question ہو سکتے ہیں کہ can i achieve this objective within my role as a student nurse کیا میں اس nursing objective as a student nurse achieve کر سکتی ہوں کہ نہیں can i achieve this objective with the stated frame یہاں پہ جو میں نے time frame رکھا ہے یا جیتنا time ہے میرے ساتھ یا اس time میں میں اس objective state کو clear کر سکتی ہوں کہ نہیں have i consider any limitation are constraint are constraint یہاں پہ دیا کہ have i consider any limitation کیا میرے لئے یہاں پہ کچھ limitation وغیرہ constraint وغیرہ ہے کہ نہیں اس کو میں نے consider کیا ہے تو یہ آپ نے پھر کس چیز میں رکھنا ہے achievable میں رکھنا ہے realistic میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کے objective کتنے realistic ہے and the resources you have available to you as a student آپ نے جتنے resources یا جتنے skill یہاں پہ لیا گیا ہے یا جتنے skill یہاں پہ لکھا گیا ہے اور پھر اس ability آپ میں ہے کی نہیں اس کے resources کے مطابق آپ اس کی able ہو کہ نہیں یا as a student nurse آپ یہاں پہ available ہو اور اس skill کو perform کر سکتے ہو کہ نہیں تو اس سے آپ کا realistic پتہ چل سکتا ہے اس کے لئے objective سکتے ہو سکتے ہیں کہ in this objective possible to achieve for me کیا میں اس کو یہ میرے لئے possible ہے کہ میں achieve کر سکوں گی کہ نہیں can i achieve this objective by using the resources that i have identified جتنے resources مجھے پتہ ہے اس کے ذریعے میں اس کو achieve کر سکتے ہو کہ نہیں کیا ہے do i have access do i have assist to the resources that i need to achieve this objective اور یہاں پہ last point کیا ہے کہ do i have assist کیا میں اس کے لئے accessible ہو کہ نہیں کہ اس کے resources کو یا that i need to achieve this objective کے اس resources کے مطابق میں اس کو کیا کر سکتی ہو ہے achieve کر سکتی ہوں کہ نہیں اس کے need ہے کہ نہیں ضرورت ہے کہ نہیں اس کو achieve کرنا time frame time frame آپ نے اپنے لئے جتنا time رکھا ہے اس time کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے اس time تک آپ نے اپنے objective اس کو پرپاہم کیا ہے کہ نہیں a learning objective must include a realistic time frame آپ کے learning objective کا ایک realistic time frame ہونا چاہیے to measure your progress within the time allocate for your placement جتنا time آپ کو ملا ہے جس placement میں تو اس time پہ آپ نے اس progress کو complete کر سکتے ہو کہ نہیں اس time میں آپ نے اس progress کو complete کرنا ہے as there a stated deadline for achievable this objective کیا میرے لئے یہ جو deadline ہے جتنا time مجھے دیا گیا ہے اس میں میں اس objective کو achieve کر سکتی ہو کی نہیں یہ آپ نے سارے یہ points اپنے ذہن میں رکھنے ہیں پھر اس کے مطابق آپ نے اپنے لئے ایک smart framework کیا کرنا ہے تیار کرنا ہے اچھا 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 students کیا ہو سکتی ہے آپ کے جو sentence ہوتی ہے وہ کیا نہ ہو وہ واضح نہ ہو تو آپ نے اس طرح سے words نہیں use کرنا ہے اس طرح سے word use نہیں کرنا ہے جو کہ واضح نہ ہو vague مطلب ناواضح word تو آپ نے ناواضح word use نہیں کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ کچھ example لئے گئے ہیں جو واضح نہیں ہوتے word تو اس میں ہمارے ساتھ appreciate آتا ہے become familiar be aware of explore further know about perceive and realize تو یہ کچھ ایسے objectives ہیں words ہیں جس سے ہمیں پردلی explore نہیں ہوتا یا پردلی ہمیں واضح نہیں ہوتا کہ یہ اس میں کیا بات کی گئی ہو تو اس سے ہم معیر پھر نہیں کر سکتے اس میں معیر بل میں پھر ہمارے ساتھ بہت hard نہیں سا سکتی ہے اسی نہیں ہوگا اس کو معیر کرنا notice how these verbs are about mental process آپ نے کیا کرنا ہے note کرنا ہے کہ یہ جو verb میں use کرتے ہو یہ mental process کے مطابق کس طرح سے ہے مطلب یہ معیر کر سکتے ہیں پھر ہم کو نہیں تو اس کے مطابق آپ نے کچھ verbs use کرنا ہے you cannot really provide evidence that can معیر with these kind of verbs آپ کچھ ایسے evidence نہیں provide پھر کر سکتے کہ اس کے مطابق آپ اس کو کیا کریں اس kind of verb کو معیر کریں use appropriate clear verb آپ نے کیا کرنا ہے clear verb appropriate وہ آپ کو use کرنا ہے تاکہ اس کو معیر کرنے میں بہت آسانی ہو جیسے کہ آپ نے skill performance کیا ہے آپ کا جو performance ہے آپ کا جو skill ہے وہ easily معیر ہو سکے تو اس میں ہمارے ساتھ آتے ہیں یہ آپ لوگوں نے اب mcqs پوائنٹا پہ اس سے یاد رکھنے ہیں کہ administer analyze apply compile conduct construct produce demonstrate develop develop بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کا جتنا performance سے آپ کا جتنا skill ہے وہ easily معیر ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ example تو example میں ہمارے ساتھ smart framework کے مطابق جتنے example ہے تو آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ remember specific میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے remember رکھنا ہے smart framework کی مطابق words جو کہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اپنے nursing objectives میں ڈال سکتے ہیں جس سے ہمارے nursing objectives بہت smart ہو سکتے ہیں بہت easy ہو سکتے ہیں بہت achievable ہوں گے تو اس میں پسٹ کیا ہے specific میں ہم اپنے skill اور performance کو specific performance اور skill رکھنا ہے پھر measurable ہے ایسے skill یا ایسے performance کو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ وہ measurable ہو پھر time frame کو آپ نے رکھنا ہے آپ کا time frame کیا ہے آپ کو اپنا deadline معلوم ہونا چاہیے achievable ہونی چاہیے اور realistic ہونی چاہیے آپ کی resources آپ کی skill اگزامپل میں ہمارے ساتھ کیا دیا گیا ہے کہ the first one is کیا ہے safely administered medication مصدر اگرام مصدر 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 اگرام کو اگرام مصدر مصدر clear nursing objective ہے جسے کہ medication کو آپ نے کیا کرنا ہے safely کس طرح سے administered کیا ہے پہلے تو اس کے legal requirement کو دیکھا ہے پھر aid rights کے مطابق اس کو medication کیا کیا ہے administered کیا ہے under the supervision of registered nurse registered nurse کے under medication کو کیا ہے اسی طرح سے یہ چار پانچ اور بھی example جو کہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی question ہو تو آپ لوگ پھر current section میں بتا سکتے ہیں اچھا students اب یہاں پہ کچھ اور example دیا گیا ہے جو کہ fully written learning objectives ہے جس میں ہمیں واضح نہیں ہوگا کہ یہ جو ایسے objective ہم لکھتے ہیں جس میں نہ تو مئیر پھر ہم کر سکتے ہیں اپنے performance کو اپنے skill کو اور نہ ہی اس سے ہمیں واضح objective clearly objective یہاں پہ ہمیں کیا گیا ہے یہاں پہ نہ تو یہ واضح objective ہے نہ ہی clear objective ہے نہ ہی یہ easy objectives ہیں تو پرسٹ اگزامپل اس میں ہے ہمارے ساتھ کے to communicate effectively effectively words کیا ہے اس سے ہم مئیر نہیں کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے effective ہے کتنا یہ clear world نہیں ہے تو اس کو ہم use نہیں کر سکتے with team member in order to manage time effectively to provide appropriate evidence best care یہاں پہ کمنٹ دیا گیا ہے کہ it is not clear how effective پہستو یہ غلطی ہے کہ یہ clear نہیں ہے کہ کتنا effective work ہے what is what are the criteria for this اس کے لئے کونسی criteria ہے وہ بھی یہاں پہ clear نہیں there is also no clear time frame اس کے لئے time frame بھی clear نہیں ہے and how and when the objective as measurable and measurable was the tag place اور یہ measurable بھی نہیں ہے یہ objective clear بھی نہیں ہے measurable بھی نہیں اس کے لئے کوئی time place بھی نہیں ہے اور time frame بھی نہیں ہے تو یہ effective objective اب نہیں ہے یہ کچھ specific objective نہیں ہے تو اس طرح سے objective ہم use نہیں کر سکتے پھر اس میں دوسرا example بھی ہے تیسرا بھی ہے یہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر پھر بھی اس objective میں یا جہاں پی بھی آپ کو کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ comment section میں بتا سکتے ہیں next video میں ملتے ہیں چینل کو subscribe کریں comment کریں and press the bell icon تاکہ next video کا notification آپ لوگوں کو بہت جلد مل سکیں ویڈیو کو like